اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں کراچی پریس کلپ کی دعوت پر دعوت حلیم پر میں آیا ہوں اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کراچی پریس کلپ کا کہ یہ ہر ایسے موقع پہ جس میں لوگوں کے ساتھ پریس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے اس میں ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور اسی لیے آج میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے پاس آیا ہوں آنے سے قبل آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لوں پورے سندھ میں لڑکانہ میرپورخاس نوابشا باقی جتنے ان سب میں ایک ایک یونیورسٹی کے قیام کے قانون پر ابھی میں نے دستخط کی ہے کیونکہ میری خود دیرینہ یہ خواہش تھی کہ ہر جگہ پر یونیورسٹیوں کا قیام ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جا سکے اور ان کا میار وہی ہو جو باقی یونیورسٹیز کا کراچی میں ہے یا دنیا میں ہے تو آج یہ قانون پر دستخط میں نے کر دیئے ہیں اب انشاءاللہ تعالی جل سے جلد ان یونیورسٹیوں کا قیام آ جائے گا دوسرا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اس پر بھی قانون پر دستخط کر دیئے ہیں تاکہ لوگوں کو ریسکیو سرویس جو ہے وہ جس طرح ہمارے ایک صوبے پنجاب لاہور میں ہے اسی طرز کی تاکہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو آسانی ہو اور وہ اس سرویس سے افادہ حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قانون پر سائن کر دیا ہے جس کے تحت اب جو پرائز لسٹ جس کے اندر لوگ جو ہے وہ کہیں من مانی پرائز لیتے تھے لیکن دس بیس ہزار روپے جرمانہ کر کے بچ جاتے تھے تو اب جرمانے کی رقم بھی لاک اور اس سے زائد کر دی گئی ہے مختلف جگہوں پر اور سزا بھی بڑی کر دی گئی ہے مطلب اب جو ہے وہ قانون کی گرف سے بچ نہیں پائیں گے مجرم جو لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں اور منافع خوری کرتے ہیں چاہے وہ رمضان ہو عید ہو کسی چیز کی پروانی کرتے ہیں تو ان مافعات سے نمٹنے کے لیے ان قانون پر دستخط ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہم ان مافعات سے پیچھا چھوڑا لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ صحیح تائین اور وقت ہے جہاں لینڈ گریبر سے مختلف سسٹمز کے چلانے والوں سے اور بھتہ خوروں سے گٹکا چھالیا یہ جو مافعات بنا لی گئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ ان سے ایک ایک کر کے ہماری جان چھوٹنے والی ہے اور اس میں ہم رات دن کام کریں گے اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے میڈیا کے دوستوں کا رہے گا تاکہ وہ ان چیزوں کو آگے سے آگے بتائیں بھی ویڈنیس پیدا کرائیں کہ کیسے اس صوبے کو اور اس ملک کو ان مافعات نے دیمک کی طرح چاٹ کر آج ہمیں مقروض کر دیا دنیا کے سامنے جہاں ایک اور دو بلین ڈالر کے لیے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی عزت نہیں کر رہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ بن گئے اچھا پاکستانی بننے کی بھی ضرورت ہے ہم کو اللہ نے سبھی کچھ دے دیا ہے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وطن نے اس شہر نے اس صوبے نے ہمیں کچھ نہیں دیا سبھی اپنا حصہ لے کے بیٹھیں لیکن یہ اور اور کی تمنا نے اور اور کی چکر میں ہم نے اپنے اس وطن عزیز کو اور اس کی عزت کو دعو پہ لگایا ہے آج صدر پاکستان کا جو ہے وہ جو ہے وہ آج ٹیوڈ جو ہے بڑا گردش کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے دستگر کر دیا تو کتنے کانوانین ایسے ہوں گے آپ نے بھی دستگر کیا آپ نے بھی پڑھ لیا تھا کہ بعد میں یہ بھی ہو کہ آپ صدر کی طرح دستگر نہیں کیا دیکھیں صدر مملکت جو ہیں وہ وفاق کا جو ہے میں کہتا ہوں سرپرست ہوتا ہے اور ہمارے اس ملک کے اس نظام میں صدر مملکت باقی چیزوں کی بھی فورس کی کمانڈرز ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت صاحب کا جو ٹوئٹ میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کے آفس میں کس نے یہ چیز کی ہے اور صدر مملکت جیسی شخصیت جو کہ بہت ہی ہم میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے شخص ہیں ایسا کیوں ہوا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ لوگ بنانا ریپبلک کی بات پاکستان کے لیے کر رہے ہیں ہمیں اور ہمارے فیصلوں سے ہمیں اپنے ملک کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے میں پھر ہمیشہ کہوں گا کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے ایسے معاملات جس پر ملک کی عزت دعو پہ لگی ہو اس پر ہمیں نہ زیادہ بات کرنی چاہیے اور نہ اس کو زیادہ اچھالنا بھی چاہیے کیونکہ یہ صدر مملکت کا فیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے سٹاف کی غلطی ہے یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے کہ کسی ملک کا صدر مملکت یا اس کا سٹاف اس کے ساتھ کیسے بٹرے کر رہا ہے یا ان کی نالج میں کیوں نہیں ہے اگر انہوں نے اتراز لگانے کا کہا تو اتراز کیوں نہیں لگا اور اگر انہوں نے سائن نہیں کیے تو سائن کیسے ہو گئے اس بات کا جواب تو صدر مملکت دے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے اچھے سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے لوگوں کو وجہ اور وجہات بتانی چاہیے لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ یہ پاکستان کی وقار اور عزت کی بات ہے اس کو زیادہ ایسے ہم نہ اچھالیں جس سے دنیا بھر میں یہ میسج جائے کہ ابھی ایک کرائیسز نو مئی سے ہم نکلے اس کے بعد اب جا کے ایک ایسی نگرہ حکومت کا قیام چاہے وہ پاکستان کی سطح پر ہو چاہے صوبہ سندھ میں ہو جس پر کوئی کوئیسٹن نہیں کر سکتا ایک اچھی سندھ میں کیبنٹ بن گئی فیڈرل میں بن گئی لیکن آج اس واقعے نے پھر اس قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار اس قوم کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالا جاتا ہے بحیثیت پاکستانی بحیثیت گورنڈر نہیں میرا دل بہت دکھا ہے اس بات پر کہ ہم بار بار دنیا کے سامنے کیوں رسوا ہو رہے ہیں شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ طاقتور گورنڈر ہیں سندھ کے اور وفاق سے سندھ کے لیے کراچی کے لیے بہت کچھ لے کر آتے ہیں محرومیاں بھی ختم ہو رہی ہیں آئی جی بھی تبدیل ہوئے ہیں آئی جی سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور دوسرا کہ پانی بجلی کا بڑا مسئلہ ہے تمام مسئلہ آپ ایڈیوکیشن ہیلت آپ کر رہے ہیں وفاق سے لیتے ہیں لگ بھی رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے کراچی میں کراچی کے لوگوں کی محرومیاں ختم ہوئی ہیں اور آپ کے دب سندھ کے دوسرے پنجاب کے پی کے والے بھی آئے ہیں آپ جیسا گورنڈر چاہتے ہیں یہ نعرے بھی وہاں لگ رہے ہیں تو آپ بتائیں کیا یہ کیسے کربنل پر کاؤو پا جائے گا پانی بجلی اور گیس سے کیسے نجات دلائے جائے گی دیکھیں بات مہیں ہے کہ پانی بجلی اور گیس نہیں ہے اسٹریٹ کرائم جو انتہا پر پہنچا تھا میں سمجھتا ہوں یہ جو آئی جی سندھ نئے آئے ہیں ان کا جو کام ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنا جس کے اندر آپ کے الیکشن آنے ہیں اس کے اوپر لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر انہیں اس صوبے میں اور خاص طور پر اس شہر کراچی میں جہاں اسٹریٹ کرائم توفان کی حد تک سر اٹھا چکا ہے کوئی جس کا کہتے ہیں کہ جان و مال محفوظ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ کام کریں گے ان کا وسیع تجربہ ہے پنجاب میں اچھا کام کر رہے تھے اور امید یہی ہے کہ وہ یہاں آکے ایز آئی جی سندھ اچھا پرفارم کریں گے لیکن ہم سب چیزوں پر نظر بھی رکھیں گے جیسے میں نے پہلے کہا اور آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جتنا دن بھی دس مہینے ہوئے میں نے ایک دن بھی اپنے بیان سے واپسی نہیں کی میں نے کہا سسٹم بند کریں گے مافیا سے لڑیں گے اور ان سے الجیں گے تو اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی لیکن اب بھی اگر کہیں ہمیں ایسا نظر آیا تو کم از کم میں گورنر سندھ ہونے کے ناتے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے ہر اس بات پر جہاں قانون میں اور آئین میں احترام نہ ہو اور لوگوں کے حقوق اور ان کی جان کی حفاظت نہ ہو سوال اٹھاؤں گا اور بات ضرور کروں گا وہ اس لیے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ گورنر کے جو اختیارات نہیں ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے گورنر کے سارے اختیارات ہیں جب گورنر ایک سائن سے پوری اسیملی اور سی ایم کو رخصت کر سکتا ہے ایک سائن سے اپوائنٹ کر سکتا ہے تمام جو قانون اسیملی بناتی ہے اس پہ قانون سازی پہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر یہ سوال کیوں آتا ہے کہ لوگوں کے مال جان تحفظ اور اس شہر اس صوبے کے سٹریٹ کرائم پہ اور ایسی چیزوں پر جہاں ڈریکلی پانی بجلی اور گیس کے بات ہو جب گورنر بات کرے تو سوال آتا ہے اس کے پاورز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاورز اس حد تک ضرور موجود ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق صوبے کو پرفارم کرنا ہے شکریہ ہو گیا ہو گیا